الحمدللہ الحمدللہ وحدا وصلاة و سلام علام اللہ نبی بعدا والا لہی و صحابہ اللزین اوفا وحدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا انہا علیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت القافر صدق اللہ مولان العظیم و صدق رسولہ النبی الكریم و نحن والا ذالک لمن الشاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین تجھے اے بلبل رنگی نوا سوجی ہے گانے کی مگر مجھ کو پڑی ہے فکر تیرے آشیانے کی یہ گلچین باغبا سیاد سب تیرے کرم فرما لیے بیٹھے ہیں دل میں حسرتیں تیرے مٹانے کی قفص بھی دام بھی مقراز بھی بلکل نئے ہوں گے نئی ترقیب ہوگی تجھ کو پھندے میں پھسانے کی اگر گلشن میں رہنا ہے بدل لے تُو بھی ڈھنگ اپنا سمات پھر نہیں ہوگی کسی ہی لے بہانے کی یا ربی صلی و صلیم دا ایمان ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلی ہی میں با آواز بلند اصلی دروشی پڑے نماز وڑا اللہمہ صلی علا محمد و علا محمد کما صلیت علا عبراہیما و علا عبراہیما انکا حمید و مجید اللہمہ بارک علا محمد و علا محمد کما اللہمہ بارک علا عبراہیما و علا عبراہیما انکا حمید و مجید حضرت کرامی اللہ دا کر مسجد دندر جنا سکونہ دا بیان کرند دندر اے شور شرابا خات خاننا او دا روڑا جڑا اے بہت رکاوٹ پیدا ہو رہیا بہرحال میری تقریر سمجھا گئی تا سواب تو نہ مل جانا نہ سمجھا ہی تا ہی سواب مل جانا لہنا سواب ہی نہ پا سواب مل جانا تو انو تے بہنو سارے انو لیکن میں اپیل پھر کریں گا کہ علا مہ سارے دے ریحان مسور صاحب مسجد رچی رکھے کرنے پروگرام ایک تے خرچہ بہت کٹ دھو جا پولیس نو کوئی فکر نہیں بہن دا او چارے بار بار گڑا مار دے ہونے ابھی یہ آپ خلاب برزی کر رہے ہیں لیکن سانو اس واسطے کوئی پرواز نہیں کہ ایمین نے ساپ ساڑکول موجود میں کہو سوہاں آنا بڑی مشکل دے نال چلو توجہ نہ کریں اپنے یاری ربنا رب دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل تقریر ہونے ہیں مولانا اسماعیل محمدی صاحب دے میں نے اس واسطے بیٹھا پڑھنا کیا تھا کہ میں بندے کٹھے کر لوں جس ویلے مجمع سیٹو جویلہ مکمل طورتے پھر علامہ صاحب آکے مجمع سمال لیں اس واسطے کر کے اصل بیان خاص کر ایسے موضوع تے مقام ابو حنیفہ کانفرنس انہوں دا بیان ہوئے گا سب حضرار سنکے جان تے دعا مانکے جان جب بندہ دعا مانکن تو پہلے چلے جاندہ نا ادھی مثال اے وے جو بندہ مکھن چھڑ جاوے تے لسیل ہے جوی دعا مخل عبادہ عبادت دا مغز ہے اس واسطے کر کے جلسے دیکھتا ہم تک دعا مانکے جائے ہو ماشاءاللہ ایمین سا بھی موجود نے اور سارے جلسے دیکھ کرتا درتا فاروق الیکٹرونکس سینٹر والے یہ بھی موجود نے بڑے بڑے بندے جڑے ہوں دین والمتوجہ ہو رہا ہے ذرا کچھ ہی کہہ دے ہو الحمدللہ کئی بندے آمین دیگل کر دے یا کہ آمین اچھی ہونا چاہی دا کئی کہن دے آمین ہولی ہونا چاہی دا میں کیا آمین تے بیعث نہ کرو روڑا نہ پاؤ علمائے دیو بند اہل سنت والجماعت جڑے اصلی ہے نا اصلی ہے اہل سنت والجماعت ساڑے کول دون قسم دے انتظام موجود ہے اچھی آمین دے انتظام بھی ساڑے کول ہے ہولی آمین دے انتظام بھی ساڑے کول ہے ساڑھے کول آجائے کرو جس کسے بندے نے آمین اچھی کہنا ہوئے وہ جلسج کہلے کرے اچھی کہہ دے وہ آمین انتظام دے ہیں نا پڑھے کول اچھی آمین دے انتظام ساڑھے کول ہے جنہیں ہولی آمین کہنا لڑائی نہ کرو وہ نماز کہلے کرے کہہ سبحان اللہ اچھی آواز نا سبحان لگی آواز آوے روڑے لمبے چاڑے کوئی نہیں ساڑے بہ بھی انال اہلے دیسانال اہمی لوکہ نے پال ہے نہیں سورت فاتحہ دے زیادہ روڑا ہے نا وہ کہنے سورت فاتحہ ضرور پڑھو اسی کہنے امام پچھے پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں کیونکہ جڑی سورت امام فاتحہ ہونے پڑھنی امام نے اوہ یہ ہوگی پیچھلے آن دی تے یہ پائی مسئلہ حل کرنا تے ساڑھے کول اے بھی انتظام موجود ہے جنہیں فاتحہ ضرور پڑھنی ہے اوہ امام بن جا کرے جنہیں نہیں پڑھنی پیچھے کھڑا ہو جائے گا یہ مطلب ہے لڑائی دی کوئی لوڑ نہیں کٹھے بوٹا پاؤ اے میں انہیں بڑھاؤ کٹھے سارے کام کرو اچھے بندے جناب اہلی اتتے ہاد پسند دوں دے ہاں اگر ویکھیا جاوے تے علمائے دیوبان اصلی اہل سنت والجماعت انہ دکھوڑ ہر قسم دا انتظام موجود ہے ویسے بھی ساڑھی جماعت جڑی ہے نا درمیانی جماعت درمیانی انتہا پسندہ سی کوئی نہیں جوہے لوگ کا نیمی فتوے لاتے بھی علماء ایڈے مولوی داڑھی آ لینے اے انتہا پسندہ نا اے دن در اس پائیدہ بہت زیادہ دخلہ ہے اے روڑا پان دن در جڑا ہون انقریب جانے والا ہی ہے لفظ انشاءاللہ نال کہہ دیو انشاءاللہ تو بغیر رب تو بغیر گال کوئی نہیں مان دی ہون کسر تے کوئی نہیں رہ گئی غیر سیسی جلسہ ہے میں سیاسے دیگر نہیں کرنی زرداری صاحب نے بھی ہاتھ بان دیتے کہ بابا ہون تو چلے جا بڑے سال ہو گیا ہے ہون تو تشریف لے جاتے بڑی چنگی گال ہے اور ادھروں مولانا اپنے نواز شریف صاحب نے انہوں بھی کہتا وکیل تھے پینتیس سال تھے روڑا پان دیتے ہیں لہٰذا سارے ہیں کیا پی چلے جا پر بابے ہونی ایسے مہمانہ روزت والعدد اندر کا عربی کہانی موجود ہے مولانا اعزاز علی صاحب فرماندے نے ایک پرونہ کے سیدھے کر آ بڑے آ اونا دو تین دن وہاں خدمت کی تھی حلوے کھیران اور سلوہ واتر ہر قسمی دن شیعہ لیا کے انہوں نے کہہ بھی آتا موجود جائے تھے اوہن جاندہ نائی نہ لگے جس میں لے ہافتہ ڈیڑھا ہافتہ لنگ گیا کاروڑے بڑے تنگ مہنگائی جنہیں اجکال تنگا ہر بندے تنگا لوڈ شیڈ اند بغیرہ توں بجلی توں حضرات کے گرامی میں تو سیلات اندر نہیں جانا چاہتا پھر ہی مگے چال دیں ایسے موجود تے تنگ آ گیا میاں بیوی آپس لڑ پیسلا کی تھی انہیں پی فیسلا اے دیکھوڑ لے جائے انہوں آپس ججبہ حال کر دیں اے دیکھوڑ فیسلا لے جائے یہ جنہیں مہمان جاندہ نہیں خامد کہنے لگا قسم ہے اسے اللہ تعالی دی جنہیں تے نوں کل لے جانا سویرے سویرے اپنے کار توں دا سے میں سچاں کہ یہ سچی ہے اوہ دی بیوی کہنے لگی بے بیرہ کل تے بڑی دور ہے تے قسم ہے اسے اللہ تعالی دی میں تیرے کونوں پوچھ دیں جنہیں شامل ہوں تے نوں لے جانا میں سچیاں کہ یہ تے وہ مہمان سی مشرف آر گا کہنے لگا جنہ آپ قسم ہے اللہ تعالی دی جنہیں پندرہ دن ہور رکھنا تُسھی گل کر دے ہو جنہیں میں نے پندرہ دن ہو رہے تھے رکھنا میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ توڑی بیچو سچا کون ہے تے لہذا انشاءاللہ انقلاب آرہیا اور بڑا سونہ آرہیا دعا کرو اللہ تعالی ساڑے ملک پاکستان نوں ہور ترقی عطا فرماوے اور سانوں مسلمانوں اللہ تعالی متحد ہو کے اس ملک دی خدمت کرن دی دین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرماوے اکھو آمین حضرات اگرامی علمائی دیو بندہ مسلک جڑا بڑا درمیان نا جیا مسلک نہ یہ دے اندر افرات ہے نہ یہ دے اندر تفریت ہے نہ انہیں تار ہے کہ بندہ ڈوبدا جاوے نہ انہیں خوشک ہے کہ تیل سر تیلوڑا پہ جائے سادہ مسلک ہو ہو ہے جڑا انہ دے درمیان درمیان چالدہ کئی کہندے ہم نہیں مانتے کسی ولی کو علمائی دیو بند کہندے سادہ تے ولیوں تو بگیر گزارے کوئی نہیں سب دو بڑا ولی تے امام ابو نیفہ اور ولی بھی ہے ولی ہوں دے نال نال اور آلم بھی ہے اور دے علمدہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور مخالفہ صرف اوہ لوگ امام صاحب دی کر دے جنہ دے اپنے پلے کوئی شہ نہیں اگر جی امام صاحب نے کوئی شہ نہیں سی ہوں دی مسائل ذرا دیکھو دے سہی ایک مرتبہ بادشاہ نے سنیا کسی وزیر نے کہ اگر میری بیوی چاند نالوں زیادہ سونی نہ ہوئی تے انہوں تلاک مسئلہ کچھن واسطے چلے گیا بوہ اکھڑ گایا ہے کہ بندے کہا دیں میں تر دیگان دیکھا تم دیں جانا میرے کو تاں پین کوئی نہیں انہوں پتہ نہیں سیوچہ رہے کہ جی کسی نے آ کسم کھالے یہ تلاک ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ چاند نالوں زیادہ میری بیویی حسین نہ ہوئی تے انہوں تلاک ہور کسی کوڑ گئے علامہ صاحب کوڑو کہلے کہ میں نے اتیاب نہیں مسئلہ ہوں دا میرے پیونوں نہیں ہوں دا میرے استادوں کاکھ نہیں ہوں دا میں نے تو معافی دے ہو ایک کہتے عالم رہن دا ہے جی او مسئلہ دا سکتے ہیں جی جاؤتے او دا نام ہے حضرت امام ابو حنیفہ اچھی آواز نظرہ کہہ دے کوئی گالے یاد بھی کر کے لے کے جائے ہو نا تجھے کرون چل کے آئے ہو کیبل بھی چھڑی کہو استغفر اللہ ہر بندہ لوائی بیٹھا حضرت اگرامی جتھے حیاغ دا بیڑا گھر کرنا ہوئے اتھے شیل والا بہرحال اللہ تعالیٰ صاحب انہوں حدیعتہ تا فرمای وہ چیز رہا کہہ دے ہو آمین بہت اثر ایسی تاریخی دے ہو جندر کے امام صاحب دیکھ اڑ گئے کہ جناب کسی میں ایک کہتا میری بیو اگر چانلالوں زیادہ سونی نہ ہوئی تے انہوں طلاق تے تو اللہ کی خیالہ ہوئی کہ نہیں چانلالوں کو زیادہ سونا ہو سکتا ہائے ہائے امام صاحب کہنے لگے طلاق نہیں ہوئی کیونکہ اے مسئلہ قرآن چلکھے آیا ہے قرآن تو بڑی پکی کتاب ہے کوئی اے مسئلہ قرآن پاک دیندر موجود ہے وہ کہنے لگے کہ سنوہوں لے کے ذرا دیو باقی تے مولوی منانا کوئی نہیں لے کے دیو امام صاحب فرمان لگے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک دیندر فرمان دین اللہ قد خلقنال انسان فی احسانی تکویر سبحان اللہ دی آواز اچھی ہونے چاہی دیو اچھی کہہ دیو اسیدہ انگلینڈ گیا ہے نا تے برمانگم گلاس کو اے بڑی بڑی شہرہ دیندر او تھے اچھی سبحان اللہ کہنے دا رواج ہے ہی لیسی میں تے بٹو صاحب نے جا کے اے رواج پایا کیونکہ جڑا بندہ راج کے روٹی کھاندہ ہوئے ہونے کیلوڑا سبحان اللہ کہنے دی جیدی جیو جی پیسے ہونے ایک پاس ڈالر ایک پاس ڈالر ایک پاس ڈالر ہونے تے اردی اندر ماشاء اللہ لشکارے ہون دولتاں دی او کہنے دیو سننو کی ضرورت سبحان اللہ کہنے دی اگریبڑے بندے جننو اٹھانی لفدہ ہے سبحان اللہ کہہ کرنے لیکن اسی سارے انو سبحان اللہ کہہ گا قرآن دی گال سوڑ کے ولیاں دی گال سوڑ کے امام دی شان دی گال سوڑ کے تے میں او دے نا دا جنت دندر بھوٹا لادنانگا ویدی شولٹی گرانٹی نال اللہ دے گا گرانٹی مالک و ملک نال دے گے او بھوٹا نہیں جیدی دنیا دن رب بل تے لگ دا ہی نہیں کو رشو دکھور افسر جیسے لاندہ او دے حادی بھرکتنا بھوٹا نالی سکھ جاندہ حضراتی گرامی ہے وہ بھوٹا نہیں جڑا پھال نہیں دن دا پھال دے ویدی کوئی آکے جانور کھا پی جاندہ ہے اللہ فرما دا حفاظتہ میں کرانگا ربہ کیڑا کے وڑا بھوٹا لما چڑھا ہوئے گا اللہ فرما دے نے پانچ سو سال کوڑا جنت دا دور دا روے کوڑا دے تھک جائے گا سبحان اللہ والے بھوٹے دا سایا نہیں مکے گا ہے ذکر تیرا گلشن گلشن سبحان اللہ بعد محمد نبی نہ کوئی اور جس دیاں اچیاں شان نام یہودیوں لوگ نے جڑے بہت ہی سخت خوشک اور جناب عیسائیوں لوگ نے جڑے بہت زیادہ تر اور وہ کہنے دینے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا سکا پتر ہے استغفراللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے یہ بہت ہی اپر چلے گئے یہ بہت ہی نیویں چلے گئے ایسے طریقے نا ساڑھے ملک دے اندر ایک فرقہ بہت ہی نیوہ چلے گیا خوشک جڑا کہندہ ابو نیفہ نو کش نہیں سی آن دا تے میرے پیوروں بڑا کش ہون دا ہے اللہ اکبر خوشک انڈ کامپنی لارلومیٹڈ ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ جڑا اولیاء اللہ نو نہیں ماندہ امام ابو نیفہ نو نہیں ماندہ اوہ دی شان نو نہیں ماندہ اوہ تھلے چلے گیا نکتا ہے ان جماعتوں بھی تھلے چلے گیا اور ایک ہور اوہ کہنے لگے نہیں جی نہیں محبت دے اندر آ کے ولیاء نو خدا بنا دیتا نبیاء نو رب بنا دیتا اس واجتے کر کے اے درمیان دے اندر کڑا آ گیا بس اب خدا نام ہے اولیاء دیو بند آتے نو دسان میں ولی آن دا شانی ہر وے لے پڑھ دے خدا دا قرآن اوہ آتے نو دسان سبحان اللہ اسی اولیاء اللہ نو مندے ہیں تبلیغی جماعت والے بھی اللہ دے ولی نے اجنے پڑھان والے حدیث آنے اللہ دے ولی نے اجنے طالب علم قرآن پڑھ دے نے اللہ دے ولی نے فقہ تو بغیر تے گزارہ کوئی نہیں قرآن بھی آیا حدیث بھی آئی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تے حدیث دی تعلیم دن دے دن دے جنہیں مسئلے نکل دے ہندے سان فقہ دے اوہ مسائل بھی بیان کر دے ہندے سان تے جنہانے قرآن پاک دیاں تفسیران لکھییاں اوہ مفسر بن گئے جنہانے حدیث دیاں تفسیران لکھییاں تشریحان لکھییاں اوہ محدث بن گئے تے جنہانے مسئلے فقہ دے لکھے اوہ فقیب بن گئے امام ابو نیفہ بن گئے سبحان اللہ اچھی ذرا کہہ دیو سبحان اللہ امام صاحب دے کتھے کتھے مقابلہ کرو گے حضرات اگرامی امام صاحب دے بڑی شاون بلاندے بڑی آن بلاندے حضرت امام صاحب دے ایک کونے چھوٹا دیا ہے کھ بچہ بیٹھا ہے جنہے ذہین ہندے چھوٹے ہندے چنگا کام کر دے سی ایک مرطبہ میں پڑھے مشرف صاحب دی کتاب دے چھوٹے ہندے چھوٹے ہندے بڑی آن چھوٹے ہندے حضرات اگرامی تو جو زرہ کرو جڑے نیک بندے ہندے اوہ بچپن تو ہی نیک علمائے کرام بیٹھے ہوئے نہیں دستارہ بن کے بیٹھے ہوئے نہیں بڑے آلم بیٹھے ہوئے نہیں بادشاوی موجود ہے وزیر بھی سارے بیٹھے ہوئے نہیں اس زمانے میں نے پڑھے لکھے لوگ وہ بھی بیٹھے ہوئے سارے ایک مسئلہ آگیا اس ویلے مسئلہ زیادہ چلدہ ہندہ سی اللہ دے وجود دا من کر پیدا ہوگا ہے سارے کہ رب ہے ہی نہیں استانفراللہ ایک بندہ آیا وہ نے مسئلہ پیش کر دیتا کہلنے کے جناح میرے تین سوال لیں پہلا سوال ہے یا کہ اگر اللہ ہے کہ دسوں کی تھے یا دخاؤ وہ نظر کیوں نہیں آندہ وہ دا مطلب سی لہذا رب ہے ہی کوئی نہیں بادشاہ بیٹھا سنے کہ بادشاہ لوگ ہر بندہ جب بادشاہ بن جاوے وہ اقل بند نہیں ہندہ کوئی کوئی اقل بند ہندہ کسمت بندے لوں بادشاہ بادشاہ مرادہ کورسی دے بٹھا دن دی یہ کسمت شیخ صادی فرما دیا کہ مصر دا بادشاہ ایک غلام بنایا کہ نہیں حارو رشید نے پیتھے فراون بادشاہ ہندہ سی او دے بدلے میں غلام نو بادشاہ اگر انہاں بے بکوف سی لوگوں نے پچھے آکے کہ جناب دریان نیل دے کنڈے ایسی کباب بھی جی سی تے اوہ نہیں آیا بے ٹیمہ تے کباب ساری برباد ہو گئی بڑا ای میر بانی ٹیکس مارک کرتا جاوے وہ پتہ کی کہندہ اوہ کہتا تو انہوں کہ نہیں کہ ایسی کباب بھی جو تُسی اون بیج لیندے اون تے اون جڑی یہودہ پیڈان دے اوگ دیئے اون تے دنبیاں تے اوگ دیئے دریان نیل دے کنڈے تے تے نہیں اوگ دی اس واس تے کر کے فرمادے نے جڑا بھی دولت ماند ہو گئے خیل نا خیال کرہ کرو گئے بہت بڑا دولت بھی بناتے اکل ماند ہوندہ دولت بھی ہو گئے علم بھی ہو گئے سمجھ بھی ہو گئے اکیدہ بھی سونا ہو گئے یہ پانچویلے نماز بڑھ دا ہو گئے پھر تے سونے تے سوہاگا مالک الملک صلی اللہ علیہ وسلم ساری انہوں ادھان دا باننے دی توفیق اتا فرما بیا کو آمین پہلا مسئلہ پیش کر دیتا ایک چھوٹے بچہ بڑے سونے کپڑے پا کے سام ستھ رہا ہے بیٹھا ہے اور بڑے بڑے علماء اکرام تے شریف فرما دسو جی خدا ہے کے نہیں بادشاہ کہنے خدا تے ہے کہتا دخاؤ پھر کتے یا تے جی ہے تے دخاؤ کتے نمبر ایک نمبر دو جی اللہ موجود ہے او دا مو کڑے پاسے یا اے دسو مشرق وال مغرب وال جنوب وال ایک پاسے وال مو ہو سکتا ہے دسو مو کڑے پاسے یا اور دو سوال ہو گئے اس دو بعد او سوال کرنے والا سوال کردہ پہا کہ جی خدا موجود ہے کتے موجودے جگہ بھی دسو نا کڑی جگہ تے موجودے اے تھے موجودے یا اے تھے موجودے یا اتھے خدا موجودے تین سوالات اے عالموں مولویو گل کرو اور جننے بھی بیٹھے سی خان پینو والے کہنے لے کہ سانو تے سب پتہ کوئی نہیں سانو تے سوال دے جواب نہیں آدے ساتھوں پچھے حلوے دیاں کس ما کھان پینو دی گل پچھڑیاں تے ساڑھے کرو پچھو تے جی اے گل پچھڑیاں تے علم وڑا بندہ کسی جیل بچے لبو اوہ آم تو دربارانچ نہیں ملنا تو ساتھوں پچھے حلوے دیاں کس ما یا ارس سلانہ ملے اوہ دستر خانتے کی کی سجدہ اے کیمیاں پرے کرے لے ساتھے کھان پینو دی گل پچھو بادشاوہ کسی نو جواب کوئی نہ آیا ایک بچہ بار بار اٹھ دا پہ آئے اللہ ایک بچہ بار بار اٹھ دا پہ آئے جی اجازت ہوئے جی میں بولا چلوے جیتے بڑھے بیٹھے ہوں نا ماندے کردار مطابق پیغمبر کوئی پیر بنا بے پیر نہ مر سبحان اللہ تلا ہو گیا اچھی ذرا کہہ دیو سبحان اللہ تس نے ناوچی کیا نا نشاء اللہ سبی نو آٹک شیر پہ کے لو ہور واج جانا پٹرول تو واج رہا اچھی ذرا کہہ دیو سبحان اللہ ہونے نشاء اللہ سستہ ہو جائے گا کوئی پیر بنا بے پیر نہ مر کوئی پیر بنا بے پیر نہ مر کسے علم والے دادامن پھڑ کسے علم والے دادامن پھڑ بے علم دے ہاتھ تے ہاتھ نہ دھار کوئی پیر بنا بے پیر نہ مر پیر ہو بے تے سیگر نفیشہ صاحب جیسا ہو بے تے اب بچے بڑی گھل کے تے میں پولنا جاوا شکر دیبناتے ہیں نا میرا حافظہ کبزور بہت ہوئے ہیں میری ایسوالی پینٹ سال آتے پانکتالی سال ہو گئے واز کر دے لوں ہونتے کنشن دیو میں کہ بابا جی کار بیٹھی ہے کرو تو اسی حضرت کرامی پر میں کی کرا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سب کی یاد کیا حضرت کرامی تے وجہو ذرا کرو پیر ہو بے تے سید نفیشہ صاحب جیسا ہو بے حقی فرما دے نے گرد کعبے کے پھر آیا میں تو اس قابل نہ تھا مجھ کو اپنا گھر دکھایا میں تو اس قابل نہ تھا اونا دا میری تقریر سی کوٹ عبد المالک جمعی چھٹی تے او میرے پیروی سنگھ شاہ صاحب صدارتے بیٹھے تے انہ دی طرز تے ہی میں اگلا شہر پڑیا بڑے یا خوش ہوئے بلکہ پہلے منو بیعت نہیں سکر دے اس طبا بیعت بھی کر لیا میں کہا عقیدہ توحید دے کر عشق آقا کا دیا مجھ کو دیوبندی بنایا میں تو اس قابل نہ تھا خطرہ تھا گمراہ ہو جاتا یہ خطرہ ٹل گیا خطرہ تھا گمراہ ہو جاتا یہ خطرہ ٹل گیا بوہ نیفہ کا مقلد بنایا میں تو اس قابل نہ تھا دی مبارک بعد مجھ کو نوریوں نے اس گھڑی وقت چلے کا لکھایا میں تو اس قابل نہ تھا ایک نعمت ایسی دی جو بادشاہی سے بڑی ایک نعمت ایسی دی جو ہے بادشاہی سے بڑی صدیق کا عاشق بنایا میں تو اس قابل نہ تھا صدیق کا صدیق کا عاشق بنایا دیو بندی صدیق کا عاشق بنایا لے تکسیر لے تکسیر لے ایک عالت مننی بھائی گی نا این آن جوان جڑی نارے مار دے یا یعنی دیوبندی انہوں کہن دے نے کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے کوئی اماما نو نہیں ماندہ اسی مندےیاں کوئی سواببا نو نہیں ماندہ اسی مندےیاں کوئی اہلِ بیعت نو نہیں ماندہ اسی اہلِ بیعت نو مندےیاں کوئی پیغمبر نیشان کرٹہ ہوندہ اسی کہنے ہوں اسی مجمعیمان نو ایسی قتل کردم حضرات 간رامین اسی سارے جنیاں بھی سونیاں قرآن حدیث آگئیں اسی سب نو مندےیاں اس واضح دے کر کے میں کہا سی نا کہ مجھ کو دیو بندی بنایا میں تو اسے قابل نہ تھا اور صدیق کا آشک بنایا میں تو اسے قابل نہ تھا حضرات کے گرامی تیو جو ذرا کرو یہ بچہ بار بار اٹھن دی کوشش کردہ کہن دا میں نے اجازت دیتی جا ویتے میں بولا بڑے بڑے مولوے بیٹھے ہوئے سان جنابہلی پرگرستان سارے بیٹھے ہوئے سان اوہ چڑکے باری جان اوہ کھا کھا تینوں اگے کیا پھر جتے بڑے بیٹھے ہونا بڑے مولوے بڑے مولوے بڑے بیٹھے ہونا اوہ تے رولا نہیں پائیدہ ہوندہ حضرات کے گرامی توجہو ذرا کرو پھر بادشاہ خود بولے آ کی بادشاہ خود آخن لگا اے جی یار کرو اے بچے نو جواب دے لینے دیو اے بار بار اٹھ دا پہا اللہ اے بار بار اٹھ دا پہا اے نو جواب دے لینے دیو بچہ اٹھ کی آخن لگا میں تنی جواب دے سکتاں تنی جواب دے سکتاں پر یہ تھوڑی توہین کے سیدھی ہو جاوے تھے میں نو پیشگی معافی دیتی جاوے بادشاہ کہتاں تنکا کا معافیاں جو مرضی بیان کر جواب چاہی دا ساں نو پکا پکا تنہا شے آندا پہلی کہنی سی پھر خود آگر ہے کتھے ہاں تخاؤ او نظر نہیں آندا امام صاحب کہنے لگے ادھا کلو میں دودھ چاہی دا حیران ہو گیا بھر بچے نے دودھ مگایا کہنے دودھ چاہی دا دا کلو تنہے سوالہ دا جواب نہ دے ہوں انہوں نے گوڑی مار دے اسے پہلے دودھ آ گیا حضرت اگرامی امام صاحب کہنے لگے او پادریہ او آریہ سماج او من کر خدا دے داس اے دے وچ مکھن ہے کے نہیں او کہنے دا جی مکھن تھے ہے فرمایا داستیرہ پہ او ہے کے تھے او کہنے لگا مکھن تھے ہے جی پر نظر نہیں آنڈا امام صاحب کہنے لگے پتا چل گیا ایک لازمی نہیں کی چڑیش ہے نظر نہ آوے ہو بہی نا مکھن نظر نہیں آنڈا پر ہے خدا نظر نہیں آنڈا پر ہے امام صاحب تے قربان جائیے ہے خدا نظر نہیں آنڈا پر ہے ایک سوال دا جواب تے بڑا شاندار مل گیا کہ او جڑا ہے سی بڑی دوروں چل کے آیا دے ریا مناظرہ کرنے والا کو اپنی جتی دیکھنے لگے جو پجھنا پہ گیا نا پہ کم از کم از جتی دے لے جواب پھر کہنے جی پہلا دو جا جواب دوسرا سوال دے جواب دےو دوسرا سی پہ اگر خدا ہے او دا موں کے دے پاسے ہیں مشرق وال مغرب وال جنوب وال شمال وال دسو امام صاحب کہنے لگے تو کہنا مکھنے دے چھے ہے دس مکھن دا موں کے دے پاسے ہیں مکھن تے ہے مکھن دا موں دو چار گلہ یاد کر کے لے کے جائے ہو او سینہ بندے دا نا بڑا عباد رندہ ذہن انسان دا عباد رندہ تے اے دو چار گلہ یاد کر کے لے کے جائے ہیں حضرہ دکھنا میں دوجہ کرو امام صاحب امام صاحب کہنے لگے مکھن تے ہے تو ہم موں کے دے پاسے ہیں کہنا مو دے ہر پاس سے جناب امام صاحب کہنے لگے دجھے پارے دندر موجود ہے اللہ کہنا جدر تُس ہی مو کرو گے ادر اللہ موجود ہے لہٰذا خدا مشرق بھل بھی ہے اللہ مغرب بھل بھی ہے اللہ جنوب بھل بھی ہے اور ہر پاس اللہ ہے وہ کہنے لگے اچھا انہیں یہ تیدہ سونا خدا وندے قدوس ہے کتے کھڑا کتے بیٹھا ہے امام صاحب جواب دندے پہنے اے جڑا مکھنے دا سے اے کتے بیٹھا ہے اے کتے کھڑا ہے انہیں کہے تھے ہر جگہ ہی موجود ہے فرمایا خدا بھی ہر جگہ موجود ہے وہ چیز رہا کہہ دے سبحان اللہ آتے انہوں دس سان میں ولی آن دا شانے آتے انہوں دس سان میں ولی آن دا شانے ہر ویلے پڑھ دے خدا دا قرآنے آتے انہوں ولی کہن دے انہوں جڑا ہر ویلے قرآن پڑھ دے ہر ویلے قرآن پڑھ دے ہن دے سان اسلام نو روشن جگہ اندر اے کتا یو لامائے دیو بندنے اے دین دا جھنڈا دنیا تے وہ وہاں لہر آیا دیو بندنے اسلام نو روشن جگہ اندر حضرت اگرامی ساڑھا مذہب اسی زید ہوتے مجھتے ملنے ساڑھا مذہب کئی بندے زید کرنے زید زیدی بندہ نہ آشک بن سکتا ہے زیدی بندہ نہ بہتا جنابی علی سدھے اسلام دین دے ہوتے چل سکتا ہے اللہ تباری کے وقت اللہ نے جنہوں زید تو ہٹایا ہے اوہ کامیاب ہو گئے تاریخ دست دیئے میں پھر اگے چل کے ذرا بیان کردہا پہلے ایک چھوٹا جا واقعہ حدیث دا سن لو پہلے بھی ہونے آلا چھ منٹ رہ گیا حضرت اگرامی زرہ واقعہ چھوٹا جا حدیث دا سن لو بہتا ہم دل سے آسی نا کہ میں بندے کٹھے کا نواز تے آیا تے بندے کافی تے دعوت دن در آ گئے نہیں تے میں تے اپنا مشن پورا کر دیتا پھر حضرت صاحب بیان کرنے کے جڑے لاہور دیو تے چھائے ہوئے نہیں ہر جگہ بیان کر کر کے دنہ دا ویزا نا لگا اور ایک کسمت دی گال ہون دیئے کئی بندے ایک وڑ تو ہر جن دے ایک لو بوٹنا تو ہر جن دے تو جو ذرا کردہ جا گل کسمت دیئے حضرت امام صاحب نے جس ویلے بیان کیتا ہاں او دا ایک سوال اے سی اے سوال رہ جگہ پھر او دا ایک سوال اے بی سی کہ اللہ ایس ویلے کردہ کی امام صاحب نے پچھیا پھر اب ایس ویلے کردہ کی امام صاحب کہنے لگے ادھا جواب میں تاہاں داؤں گا اے بادشاہ جڑا نا فردہ بادشاہ انہیں حکومت کابل تک سی اے زمین تے آجاوے تے میں کرسی تے بہن کے جواب داؤں گا پھر اللہ چی کرتا بادشاہ نو بڑا شوق پرانے زمان جن لوگوں نے علم دا بڑا شوق ہوندہ سی بہت کارتے شوق علم دا رہ گیا مولویاں تے اتراز کری جان دے علم آئے کرام تے اتراز کری جان دے علم آئے کرامی تے وہ جو زرہ کرو حجوے تے اسی مولویاں کنے دور ہونا تے توڑی مردی ہے ہونتر نیڑے آجاؤ جڑی جڑی شہد جامیہ حافظہ تے بند کیتی سی رب نے سارے پاکستان تے بند کر دی تی اللہ توبہ کرن دی تفیقہ دا فرمائے جامیہ حافظہ تے پانی بند پانی بھی کتے لب دا کوئی نہیں جڑی لب دا ہے گٹڑا ہندار ملیا ہویا مکس انڈ کامپنی حضرات تے گرامی بند کیتی سی بجلی بجلی بھی لب دی کوئی نہیں جڑی جڑی شہد جامیہ حافظہ تے بند کیتی اوہ لب دی کوئی نہیں آجاؤ زرہ نیڑے نیڑے ہونت تُسی کنہ کی انتظار کرنا ہے دین والا آجاؤ اسلام والا آجاؤ مسجد والا آجاؤ امام ابو نفا والا آجاؤ نیک بندیاں والا آجاؤ رہان صاحب دینا رل کے جلسہ کرے کرو فاروق صاحب دینا رل کے جلسے کرو دین تے اسلام دے حجے کادہ انتظار ہے ایک میر آلم سی انہیں بیجلی مکی انہیں زیمیدار نو کیا کہ جناب میرا بھی دل کردہ ساری ملٹول کیا ہم جاندے رہے ہیں میرا دل کردہ چار کنال جو مکی بیجل ماں تیر میں موٹ دے دے لٹھی راکے نظرہ گیڑے مارے ہیں مکی مکمل طور پوری ہوگی قدر تھی ایسا میر پیا ناڑ اہن آگئی اولے پہ گئے ککھ نہ بچے اس تو بعد بجلی چمک دی سی تیو دی بیوی کین لگی آج چمکارے کا دے ہوندے کہن دا ہوند فریشتہ بیٹریوں مارکے بیٹریوں تندہ رہت نہیں گیا کہو آستغبر اللہ کوئی فریشتہ کہن دا ہوند ایسے ملے بیٹریوں مارکے اوپر بیٹھ رہے ہیں کوئی تندہ رہت نہیں گیا اوے بیٹریوں نہ ہوند لوگو آو آو دین دیو تھی آجو اسلام تھی آجو جلسیاں نہ تعلق پیدا کرو قرآن والے نال پیار پیدا کرو البرو مامن ہب بندہ او دن اٹھایا جائے گا جی دن نال پیار کرے گا حضراتی قرآن میں مکدی مکامہ انہیں کہا جناب ایسے ملے اللہ میاں کی کردہ ہے دسو مالک الملکی کردہ پیدا امام صاحب کہنے لگے بادشاہ با تو ذرا کرسی تو تھلے آجا میں اتے بھے کے جواب دے مانگا جناب بھے گئے امام صاحب چھوٹے جائے بچے نے امام صاحب نے حرام کر دیتا گل کر کے فرمایا ایسے ملے اللہ اے کردائے کہ بادشاہ نو تھلے بٹھا دیتا فقیر نو بادشاہ نو تھلے بٹھا دیتا فقیر نو چڑے لو دین دا کام کر دینے اوہیو ہر جگہ تے کام یا بھن دینے جا میں حفظہ دے بارے دن در جے مولیان بھی سوشتی وردیک تھا تو وہ بھی چکے گئے اللہ تبارک و تعالی دین دنال سن تعلق اہم کردی توفیق اتا فرماوی اچھی آواز ناکو آمین مکدی مکا یہ گل میں دس رہتھی تیری خدمت دے اندر کے زید نہ کرو زیدی بندہ نہ قرآن سن سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے زیدی بندہ نہ حدیث سن سکتا نہ سمجھ سکتا ہے آزارہ کون ہے زیدی نبی علیہ السلام تو سلام تشریف بھی بنات وکلو علیہ آپ چپ کر گئے کہنے لگا محبوبہ میں ابو جال کو کافی دیر بیٹھا رہے ہیں ابو لاب بھی کو جلے تبلیغی جماعت دب ان کرے ایدے کل میں کافی دیر بیٹھا رہے ہیں لیکن میں نے کہے ایدہ دی کلام کسی نے سنائی نہیں جڑی تو اڈیلہ بانچو نکلی ایک مرتبہ تھوڑا جا میں نے ہور سنا دیو سبحان اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَنَعُذُ بِاللَّهِ مِن شُرُوعِ آنفُسِنَا وَمِن سے یہ آتِ آمَا لِدَا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّلَا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا لوگو جد اے کے آئے اے جملے پڑے جڑے دوجہ خطوے چاہے امام پڑھ دا پھر وہ کہنے لے گا میں ہور منت کر دا اے دا دی کلام تے میں سنی کوئی نہیں تُو سونا تے تیرا نام بھی سونا تُو سونا تیرا نام بھی سونا تے تیریا زلفان چھلے چھلے تے ساری دنیا رب نو من دی تے اے نو سنے کل لے ہن سوان لے نہیں ہن کہنا سل اللہ علیہ او چیز را کہ دیو سل اللہ علیہ تاکہ لوگوں نے پتا چلے اسی درودروں ماندے ہیں صرف ماندے نہیں بلکہ سخانے بھی ایدہ پڑے آکارو اے اسنی درودہ جیڑا نبی علیہ السلام دے لباچو نکڑے باککہ مولوین نے آپ بنائے پتلی پتلی گلے کدس کی پتیاں اپنے گوڑے ایدہ میں بطیب نہ دنیا لیکن جیڑا درودہ مصطفہ دے لباچو نکڑے کیامتہ کو بنا سکدہ نہیں سبحان اللہ اللہ دے نبی بھی بے مسال ہے میرے مصطفہ دے لباچو نکڑے ہوئے درود بھی بے مسال ہے پہو سل اللہ علیہ وسلم پرسون ٹیلی فون میں نو آیا کہنے گا مولانا سی بہاول نگر دے لا کچھ رہنے ہیں پہلے سی بسترے چوکے لوگ کا دے باہر مارتے ہوں دے سی تو آڈی تو پسڑی والی چانگ والی تقریب چالدی چالدی سڑے آگئی ہے تے ہون نوجوان سارے دیوبندی بن گئے تے اے سالس ہی بس لے کے ریوینڈ جاندے پہ سبحان اللہ پتا چل گیا حدیعت یہ نا دے مقدران دے اندر ہے مولوی نا بھی ہوئے سامنے اوہ کیس تو سنن کے ہی اللہ حدیعت عطا فرما دے اندہ تے یہ حدیعت مقدران چھے نہیں تے سمجھانے والا نبی ہوئے تے سننے والا ابو جاہل ہوئے ککھنیوں دے پلے پہندا تے جے کسمت چنگی ہے اور سنان والا مصطفہ ہوئے سننے والا حضرت بلال ہوئے اللہ سارے آشکاندہ صدر بنا دے اندہ اللہ اللہ تھکتے نہیں گئے ویسے کینٹا پورا ہونے چاہر منٹ رہنے ہیں صحیح رات پاگل بول دے ہوں حضرت اگرامی توجہ کرو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے میں قربان جاما شان بڑی بلاند آن بڑی بلاند اے گل میں ہمکانا ذرا میں نے کمڑ کے ریچ پہ گیا اے گل میں ذرا مقالمہ میرے پیارے پیغمبر لگا سونیاں اور سونا دے اور سونا دے مولانا آج آپ اکیلے ہیں اور کوئی عالم نہیں ہے آپ پندرہ میٹے اور بولیں ہم تو پہلے ڈسٹرب ہو گئے ہیں لوگ سمجھے تھے قبض ہوئی ہے حضرت اگرامی توجہ درہ کرو میرے مصطفیٰ نے ہار نہیں مننی آپ نے فرمایا حضور نے فرمایا وَنَشَهَدُوا اللَّهَ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهَ وَنَشَهَدُوا أَنَّا مُحَمَّدًا عَبُدُوهُ وَرَسُولُو قلمہ پر دے گیا ہے صوبتِ مصطفیٰ داوی بڑا اثر ہے آیاسی فتوے لان فتوے لان آیا سی پیارے پیغمبوں نے کہنے لگا محبوبا میں نے ابو جاہل نے وضع کیتا سی کہ میں سوگ ہونٹ تے نو دو مانگا یہ پیارے پیغمبوں نے دمکار کے ساڑے والدہ کر دے میں لیکن میں تے انتو آڑے والدہ ہونا چاہنا میں نے پڑھا دیو لا الہ اللہ پڑھو اچھی غراوی لا الہ اجڑے مولوی مسیطہ اس وے نوچی اچھی پڑھ دے لا الہ اللہ اس وے نوچی پڑھ رہا ہے اس وے نوچی پڑھ دے اس وے نوچی پڑھ دے لیکن میں گرامتہ ہونٹا ہے اس وے نوچی پڑھ رہے ہیں لا الہ اللہ پڑھو لا الہ اللہ اٹھ کے جان لگا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے جان لگا حضور فرماد نے جڑھے تھے چلہ لگا کے جاندہ یہاں ساری زندگی تھا کہ وہ کتنو پڑھیا جاننا کہنتا میں کسہ دا کینسل کرانا چاننا کینسل کرانوا سے چلے ہاں میں کیا سی کہ جی میں دم کر کے نبی نو اپنے والدہ کر لیا بابیانو منانو والا بن گیا تے پھر میں سو اونٹ لمانگا تیرے کوڑوں پر میں کینسل کرانوا سے جا رہا ہاں سودہ ابو جال کہن لگا یار نور تیرے چیرے تے نظران دا پیا کہتا آیا میں نور بڑھا ہے کوڑوں ہاں تا کر کے دا پیا اے کلمہ دا نور ہے اے دین دا نور ہے اے تو ہی دا نور ہے تے کین لگا پھر سودہ آخر سودہ کینسل اوکے دے بدلے میں تلو ساؤ گھونٹ دینا سی کہن دا میں کملی والے کوڑوں جلنات الفردوس دے ویچ پلاٹ لے لے آئے آئے اوچھی ذرا کہ دیو سبحان اللہ او دے اندر سونے دے محال چاندی دے محال جنڈے درخت لگے ہوں گے درخت ایک پتہ سونے دا ایک پتہ چاندی دا مونچ پانی تا ہونڈا مہنگائی ہے نا ایک پتہ سونے دا ایک چاندی دا پھیرے جوہرات نیرد ہوتے اور اوٹھے کاؤ گیا ہوئے گا زافران دا میں اوہ سودہ کر کے آگیاں مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنال اوہ دی شان بڑی بلان دے اوہ دی شان بڑی بلان دے کہ نہ سونا نام محمد دا اوہ اس نادیاں ریساں کون کرے دو جگتے سایاں رحمت دا کہ زید چھڑ دیتی مسلمان ہو گیا کئی بندے زید ہوندے نہیں ایک غیر مقلد اوہ سٹانی موڑ دا پیا سی جید اوٹے بیٹھا سی ایدر بیٹھا سی آری لے کے ایدروں وڑ دیا ایک ہنکی کول دی لنگیا ریحان ساور گا اوہ کہنے لے کہ اور دل دیگو پہنگا اے تانہ نام وڑ یا ایدن ہوگے بیجا کہنے لے میں نے تو کبھی ابو حنیفہ کے نہیں ماننی تم کون ہوتے ہیں میں نے کہے ابو حنیفہ دی نہیں ماننی تم کدھنوں آورے ہیں میں تھا زیدی بندہ ہیں جناب جس پہلے کافی دیر تو بعد کہنا کٹ ہو گیا چھیک علا بازیاں کھا کے تھلے دے گیا سیر تھلے نو ہو گیا تلتاؤں پر نو ہو گئیا اللہ تبارک وطالعہ زید تو بچندی توفیق عطا فرماؤے اس واسطے کر کے آ علماء دیوبندے قدماتے اندر آ عشق دخواہ تے علماء دیوبند ورگا مولانا قاسم نانو تیو رحمت اللہ لہ بانیے دار لوگ دیوبند جا رہنے حج کا نواز تے جیس پہ لے آیا روزہ نظر آیا عاشق نے کی کیتا ہوئے حضرت پیری جتیلہ لئی حضرت پیروں جتیلہ لئی حضرت پیروں جتیلہ لئی تے جدو روزہ نظری آیا لے اسواریوں پیدل چلے آ تے نالے زارو زاری رویا لوکاں کی ہوئے پینڈے آکھے کیوں حضرت جتیاں لائیا تے حضرت کی ہاں اتھے جتینا آوے جتے بکریاں یار چرائیاں کئی بندے آمین پر لکھا پاندے نے ہو جی ہو تھے آمین اچھی کہن والے لوگ کا تے سادہ مذہب ہو ہے جڑا مدینے والے ہیں دا میں کہہ جے آمین اچھی کہن والے تو شافید ہم بلی ہے نا تا آمین اچھی کہن دے مقلد ہو لیکن وہ وی ترابیاں بھی پڑھ دے نے آمین تے سنی جاننا کہ جے اینا کھانا وی ترابیاں بھی ویکھ لیا کر اللہ تعالیٰ سانو جے نہیں دیکھ دا تے اینکا لحان دی توفیق عطا فرماوے ایک اینک قرآن والی ہووے ایک فقہ والی ہووے ایک دوجی اینک ہووے حدیث آلی ہووے ایک دوجی اینک فقہ والی ہووے اللہ تعالیٰ مالک الملک امام مان دی تاریف تے شان بیان کرن دی انہ دے نقش قدم تے چلن دی سنو توفیق عطا فرماوے اکو آمین اب تو جاتے ہیں میں قدہ سے میر پھر ملیں گے اگر خدا لایا اب جس کے جیر میں آئے وہی پائے روشنی میں نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا وما علینا اللہ البلا